بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حال ہی میں نقشہ محبت کے فیض و برکات کا مشاہدہ ایک ایسی غیر شادی شدہ لڑکی نے کیا جس کی عمر 35 سال تھی اس کا کہنا تھا کہ بچپن سے لے کر اب تک اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت اور عزت نہیں ملی جبکہ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے وہ ان کا دل جیت سکے مگر ہر کوشش ناکام ہی ثابت ہوئی حتیٰ کہ اس کے رشتے دار بھی اسے بینا کسی وجہ سے سخت ناپسند کرتے اس کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے بھی آئے مگر خوبصورت تعلیم یافتہ اور خوبصیرت ہونے کے باوجود رشتے کی بات آگے نہ بڑھتی جس آفیس میں وہ جوب کے لیے جاتی وہاں پر پہلے کچھ دن تو اس کے کام کو بہت پسند کیا جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد تمام افسران اور ساتھ کام کرنے والے دوسرے افراد بینا کسی وجہ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اب حالات یہ تھے کہ وہ لڑکی ہر کسی کی نفرت کا شکار ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر خود اعتمادی بھی کھو چکی تھی اور قدرتی حسن بھی ماند پڑ گیا تھا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں نے بہت دعائیں کی اور روحانی علاج ازمائے مگر پھر بھی میں لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتی رہی اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نقش محبت کے بے حد روحانی فضائل جان لینے کے بعد اس لڑکی نے جب اس نقش کو ہمارے روحانی ماہرین سے اپنے نام منصوب کروا کے پہنا تو اللہ کی رحمت سے کچھ ہی دن کے اندر اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے دل میں محبت کے جذبات جاگنے لگے اور وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار اس انداز سے کرنے لگے کہ جیسے ایک دن کے بچے سے کیا جاتا ہے اس لڑکی کی حیرانگی انتہا کی حد تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے پاک ناموں سے بنا نقش محبت کسی کرامت سے کم نہ تھا اگر کوئی سائل ہر خاص و عام یعنی ماں باپ بہن بھائیوں میاں بی بی نافرمان اولاد خاندانی دشمن دوست احباب رشتے دار من پسند شادی یا کسی بھی جائز رشتے میں محبت اور چاہت پیدا کرنا چاہتا ہے تو نقش محبت سے فیضیاب ہو سکتا ہے نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیہ روپے بیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کمز کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کمز کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی صبی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی صبی اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبرز پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود سوقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 03-06-5-11-1-2-1-4 پر اور خواتین 03-2-1-7-9-7-0-8-9-3 پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آزم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مقصوص اوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص قلیات کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم آزم فی صبیل اللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم آزم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعے رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آزم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو کہ مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا عربوں خربوں کی تعداد میں وصول کردہ ذکر اسم آزم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا فوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم آزم ہے یا مومنو یا اللہ اور اس کے عداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم آزم یا مومنو یا اللہ کا ورد کیا اور پھر باروز جمعیرات اس اسم آزم کی کل تعداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آزم کی کل تعداد ایک ہزار چار سو چودہ ارسال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اس طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لیے ارسال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مقصوص تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم آزم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم کا فیض ملے گا اور پھر جب محمد علی کے نقش پر دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش بطور حدیعہ بھی منگوا سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا فرمائیں جو تا زندگی قائم رہے آمین سمامین شکریہ اللہ حافظ